بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ٹویلو ہے یہ ہماری سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج کا اس کے اندر ہم اپنے سی آئی ان کا یوز دیکھیں گے اور اس کے اندر بتائیں گے کہ اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے ہماری سی پلس پلس پروگرامنگ کے اندر اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل کے آئیکن کو دبا دیں باقی ویڈیوز نہیں دیکھی پریویس لیکچرز کیونکہ ہم اپنی سی پلس پلس کو بہت ہی آسان الفاظ کے اندر سکھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اون لائن ارننگ کے اتنے میتھر بتا دیں گے کہ سی پلس پلس کی بیس پر آپ لوگ بے تہاشا ارننگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں چینل کی پلی لیسٹ پر جا کے یا لنک ڈسکرپشن میں جو موجود ہے چینل کی پلی لیسٹ کا آپ لوگ سی پلس پلس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں سے اچھا بات کر لیتے ہیں انپوٹ کا انپوٹ سی ان کا جو کام ہوتا ہے ہمارے پاس یہ اس لیے یوز ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے ویریبل کے اندر کسی یوزر سے انپوٹ لے سکے فرض کر لیں کہ ہم نے جس طرح مارکس لینے ہیں کسی سٹوڈنٹ کے فیزکس کے ہمارے پاس ہزار سٹوڈنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ایک مرتبہ اپنے پروگرام کو لکھیں گے اور ہر سٹوڈنٹ کو سی آئی ان کی جو جگہ ہوگی وہاں پر ہر سٹوڈنٹ اپنے پروگرام کے اندر یعنی اپنے ماں کو ایڈ کرتا رہے گا یعنی جب بھی یوزر سے انپوٹ لینی ہے یوزر سے کچھ بھی پوچھنا ہے تو وہ سی آئی ان کی جگہ پر ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے اور جو سی ان کے ساتھ ہمارے پاس اپریٹر یوز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہ والا ہوتا ہے گریٹر دن کا اپریٹر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹ ایف ٹمپریچر ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ سی آئی اٹ ہم نے ٹمپریچر انفارن ہائٹ لکھا ہم نے اس کے بعد ہم نے کہا کہ سی ان اپنے اس ٹمپریچر کو انٹر کرے اپنے یوزر سے تو سی ان یوز کیا اور ساتھ میں یہ والے اپریٹر یوز کی اچھا اب یہاں پر سی آئی اٹ کا جو اپریٹر ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس لیس دن کا یوز ہوتا ہے یہ والا اور ہمارے پاس سین کا یہ greater than کا use ہوتا ہے اب ہم اپنے ڈی وی سی پلس پلس کے اندر آتے ہیں اور یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کے اندر ہی اپنے یوزر سے لیتے ہیں انپوٹ ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر میں نے انٹیجر نمبر ون نمبر ٹو لکھا ہوا ہے اب میں یہاں پر آتا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے سی آؤٹ کا فنکشن میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ یوزر سے انپوٹ لینے پرینٹ پر جو بھی چیز ہو ہم اسے سکرین پر کیسے شو کرواتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے اور جو کوٹیشن مارک ہوتی ہیں یہاں پر ہم اپنے کیا ہے پرینٹ پر ایس ایٹیز ہمارے پرینٹ ہو جائے جو پھر شو ہوتا ہے ہمارے پاس اب کیا ہے انٹر نمبر اب یہاں پر سیاں ان کا فنکشن میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں انٹر نمبر ون میں نے کہا انٹر نمبر ون اپنے یوزر سے پر شو ہو جائے گا اور یہاں پر میں ایک یہ والی چیز یوز کر لیتا ہوں اب یہاں پر میں اپنے یوزر سے اب یہ ہمارا کام ہے اس ویڈیو کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ آپریٹر یوز کرنے سی ان کے ساتھ سی آؤٹ کے ساتھ ہمیشہ یہ آپریٹر یوز ہوں گے سی ان کے ساتھ ہمیشہ یہ آپریٹر یوز ہوں گے اگر ہم نے ان کے اندر چینڈن کر دیgenсٹیک کر دیت تو ہمارا پروگرام یہاں پر رن نہیں ہوگا اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نمبر ون لینا چاہتے ہیں انپوٹ سے تو ہم نے چونکہ اپنے اس انٹیجر ویریبل کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے کہ یہ نمبر ون ہے تو یوزر نے نمبر ون دیا اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم جب بھی یوزر سے نمبر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہے یہ شو ہوگا اب یہاں پر کیا ہے اب اس طرح سے ہے اب پھر میں ایک اسی کو میں کیا کرتا ہوں دوبارہ میں یہاں پر کوپی پیسٹ کر دیتا ہوں اس پروگرام کو اتنے کو دوبارہ نہیں لکھتا یہاں پر ٹھیک ہے کنٹرول پلس سی سے کوپی ہوتا ہے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں وی لگایا ہے ہم نے اب یہاں سے کیا اس کو میں نام چینج کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اب اپنے نمبر ٹو کے لیے اپنے یوزر سے کیا کرتا ہوں نمبر ٹو کے لیے میں اس نمبر کے لیے میں نے یہاں سے انپوٹ لیے ہیں نمبر ٹو کے لیے اب میں آپ کو کمپائل کر کے دکھاتا ہوں کمپائل کرنے سے پہلے میں کہہ دیتا ہوں اب میں یہاں پر اس کو کیا ہے کمپائل کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پر کمپائل پلر پر آیا کمپائلر آرنے کے بعد یہ دیکھیں انٹر نمبر 1 ہماری سکرین پر شو ہو گیا کہ یوزر سے کہہ رہا ہے کہ سر آپ اپنا نمبر لکھیں میں لکھا دیتا ہوں کہ 50 اینڈر کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ٹو اب یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ انٹر نمبر ون اور جو ہم نے فیفٹی لکھا ٹوانٹی لکھا یہ سی ان کا فنکشن ہے اپنے یوزر سے انپوٹ ہم نے ہم یوزر ہیں ہم نے انپوٹ دی فیفٹی ٹوانٹی اب میں نے اپنے اس پروگرام کو رن کر دیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے اب چونکہ ٹوانٹی ہے اب میں نے یہاں پر کوئی اس کو کنڈیشن نہیں دی کہ کیا کنڈیشن میں یہاں پر آؤ پرنٹ کروانا چاہتا ہوں تو ہمیں یہاں پر کیا ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں بلکہ ٹھیک ہے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے نمبر ون ویسے میں آپ لوگوں کے لیے یہ بتا دوں کہ ہم اس نمبر کو کیا ہے پلس کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر میں نے کیا یہ اور یہاں پر میں نمبر ٹو کچھ بھی یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اپنے پروگرام کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں پروگرام کو رن کر کے دیکھا رن کیا 3 لکھا 3 لکھا اب ہمارے پاس کیا ہے اب خالی ہم نے کیا کیا ہے کہ سر ہم نے نمبر 2 کو یہاں پر کیا ہے شو کروایا ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پر خالی کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ نمبر 2 یہاں پر کیا ہے شو ہو رہا ہے کہ ہم جب رن کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی condition نہیں دی نمبر 1 پلس اب میں یہاں پر add کرتا ہوں اب ہم اپنی اس program کو رن کر کے دیکھتے ہیں اور اب میں اس کو کیا کہتا ہوں 2 کہتا ہوں دیکھیں 4 اب یہ کیا ہے the value of number 2 is 4 اب ہم نے کیا condition دی کہ ہمارے پاس 2 پلس 2 ہو کر یہ یہاں پر آ جائے اور ہمارے پاس screen پر یہ والا print ہو یعنی screen پر یہ والا show ہو ہمارا یہ والا function perform کرے اچھا اب میں اس operator کو جو میں نے آپ کو بتایا اب یہاں پر میں اپنے change کر دیتا ہوں میں c out کی طرح یہ operator یہاں پر use کرتا ہوں اب اپنے program کو میں compile کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ compile ہوتا ہے یا error آتا ہے یہاں پر دیکھیں error دے دیا انہوں نے program نے error دے دیا کہ sir یہ آپ کا program possible ہی نہیں کہ compile ہو سکے ٹھیک ہے اب possible بنانے کے لیے ہم نے اپنی error کو دیکھنا ہے اور اس کو compile کر دینا ہے اپنے operator کو chain کر کے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارا program run ہو چکا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو subscribe کر لیں bell کے icon کو دبا دیں اور باقی course کو بھی آپ لازمی جا کے سیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر اور اس کے علاوہ آپ لوگ online learning کرنا چاہتے ہیں force 8 سے آپ لوگ کر سکتے ہیں network marketing ہے لازمی جوائن کریں facebook number description میں موجود ہے facebook پر online learning کرنا چاہتے ہیں photos upload کر کے وہ بھی مکمل course ہے لوگ اس سے لاکھوں میں کمائے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ c++ سے بھی کمانا start کر دیں گے انشاءاللہ اللہ نگہبان اللہ حافظ